اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتھی پوچھتے ہیں کیا جنات شکل تبدیل کر لیتے ہیں یا نہیں لوگوں کے گھروں کے اندر کیسے داخل ہو جاتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھا بہت بڑا جنگ جو تھا جب خندق کھوڑ رہے تھے اس وقت گھر کی طرف نکلا کہ میں کچھ نہ کچھ لے کر آم اور کھا کے آم گھر پہنچا دیکھا تو اس کی بیوی داہر کھڑی تھی غصے میں آیا جذبات میں آیا اسے پوچھا تو باہر کیوں نکلی ہے تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندر دیکھو جب گھر کے اندر گئے دیکھا ایک بہت بڑا سام تھا تو یہ صحابی بڑا جنگ جو تھا جنگی مہارت کے اندر آ کر اس نے اس سام کو نیزے کے اوپر اٹھایا باہر لاکر خیم دیا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ماملہ یہ تھا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی آیا اس نے آ کر دیکھا لکڑیوں کے اندر سام چل رہا تھا اس نے ایک آسا اٹھایا اس کو مارنے لگا ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بازو پکڑ کے اس کو روک دیا جب روکا سلام ہوئی رہا تو یہ آدمی پورتا ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے مجھے اس کو قتل کرنے سے کیوں روکا تو ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صحابی والا سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگے اب سام کے ساتھ جب اس صحابی کی جنگ شروع ہوئی تو پھر پتہ نہیں سام نے اس کو پہلے مار دیا یا انہوں نے سام کو مار دیا تو یہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باب کی اے اللہ کے نبی یہ تو بہت بڑا جوان آدمی ہے اور جنگی محارت بھی رکھتا ہے بڑا فائدہ بھی ہے اس کا اب یہ دنیا سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو بتایا اے اللہ کے نبی دعا کرے اللہ اس کو زندہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا کروالو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو میں بھی پسند کرتا ہوں اللہ بھی پسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ ادا کی تو یہ بات واضح ہے اس باملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو درس دیا بلایا آپ نے فرمایا لوگو یہ جو جنات ہیں ان کی نئی نئی جماعتیں مسلمان ہوئی ہیں مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگوں کے گھروں کے اندر اپنی شکلیں تبدیل کر کے چل پھر رہیں اگر تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے تو تم اس سے پوچھ لیا کرو کہ واقعی یہ سامن ہے یا کوئی اور مخلوق ہے دو تین مرد جب پوچھو گے تو واضح ہو جائے گا خود بخود تمہارا راستہ چھوڑ دے گا اگر واقعی کوئی سامن ہوا وہی مخلوق ہوئی تو اس کا مقابلہ کرنا تو یہ معاملہ جب چلتا رہا تو کچھ کیس ایسے ہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کے اندر کبھی یہ جنات شکایت لے کر آتے کبھی صحابی شکایت لے کر آتے اللہ کے نبی ہمارے فلا آدمی کو فلا صاحب نے فلا چیز نے نقصان دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دیکھ کر آپ نے پھر جنات کو درس دیا جنات کو درس دیا درس دینے کے بعد آپ نے فرمایا تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ شکلے تبدیل نہ کرو یعنی یہ بات واضح کرتی ہے کہ جنات یہ شکلے بھی تبدیل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر بصیرہ بھی کر لیتے شام کا وقت ہوتا ہے ڈنگیاں تبدیل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو بند رکھو دروازے بند کر لو یہ باتیں پھرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا دعو لگے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے دایاں قدم نہیں رکھتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا دعا نہیں پڑتا تو پھر یہ ساتھ آخر ہو جاتے ہیں بعد میں جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں آو گئی مبیت اللہ کم تمہارے رات رہنے کا انتظام ہو چکا ہے کھانے کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر اس وقت بھی دائے ہاتھ سے کھانا جب نہیں کھاتا پھر یہ آواز دیتا ہے مطا مکم تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے بس انہیں تھوڑی تھوڑی کمیوں کی وجہ سے یہ گھر کے اندر بصیرہ کر لیتے ہیں جب گھر کے اندر بصیرہ ہو جائے پھر اس کو نکالنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلا نقش لائیں اس کو سامنے لٹکا دیں فلا نقش کو بازو کے بین پر باندھ دیں یا اس کو جلا دیا جائے یہ ایسی چیزیں پھر شروع کر دیتے ہیں اس کے نکالنے کا جو شریعت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھر کے اندر تلاوت ہو گھر کے اندر نماز ہو جب تلاوت ہوگی تو یہ آٹومیٹک گھر سے بھاگ جائیں گی اللہ ہمیں بھی ان شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم بھی الحمدللہ اسی معاملہ میں آگے آگے پیش پیش ہیں اور اندہ انشاءاللہ اسی چینل پر ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا حکمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعوانا رحمدللہ ربی اللہ